میں شاہد ایک پر پھر سے آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی ایم ایس میں آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے سیٹڈ سلیبس دسمبر دوہزار بیس کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم لوگ پیپر ون اور پیپر ٹو کے سلیبس کی پوری جانکاری حاصل کریں گے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستوں یہ رہا ہمارے سامنے سیٹڈ دسمبر دوہزار بیس کا سلیبس جو کی ایکزام دسمبر میں ہونے والا ہے جولائی میں ہونے والا ایکزام پاسپونڈ ہو چکا ہے وہ آپ لوگوں کو پتائی ہوگا اور نیا ڈیٹ آیا نہیں ہے ابھی تک جب نیا ڈیٹ آئے گا تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا فیلحال سیٹڈ دسمبر دوہزار بیس کے سلیبس کے بارے میں ہم لوگ پہلے ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو میں ہم لوگ اسٹرکچر اینڈ کانٹینٹ آف تھا سلیبس پیپر ون اور پیپر ٹو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پیپر ون جو کی کلاس ون سے فائب تک کے لیے ہوتا ہے پرائیمڈی اسٹیج یعنی پراثمک اسٹر پر تو ہم لوگ پہلے پیپر ون کے پورے سلیبس کو دیکھتے ہیں پیپر ون میں کل پانچ سبجیکٹس ہیں سی ڈی پی چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوژی ماتھمیٹیکس اور ای وی ایس انوائرومنٹل اسٹڈیز لینگویج ون اور لینگویج ٹو کل پانچ سبجیکٹس ہو گئے ہر سبجیکٹس سے تھارٹی کوششن ہوں گے اور ہر سبجیکٹس سے تھارٹی مارکس کے کوششن آئیں گے یہ باتیں تو آپ کو پتا ہی ہیں ایک چیز اور ہم لوگ جان لیتے ہیں کہ یہ اگزام جو ہوتا ہے کل ون فیفٹی منٹس کا ہوتا ہے یعنی ہر کوششن کو بنانے کے لیے آپ کو ایک منٹ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو آئیے پیپر ون کو ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں پیپر ون میں سی ڈی پی چائلڈ ڈیولپمنٹ اینڈ پیڈاگوژی چائلڈ ڈیولپمنٹ یعنی باال وکاس کنسپٹ آف انکلوسیف ایڈوکیشن ان انڈرسٹینڈنگ ویڈ سپیشل نیڈز اور اس کے پاس تیسرا سیکشن ہے لرننگ اینڈ پیڈاگوژی چائلڈ ڈیولپمنٹ سے فیفٹین کوششن ہوتے ہیں اور کنسپٹ آف انکلوسیف ایڈوکیشن ان انڈرسٹینڈنگ چیلڈرین ویڈ سپیشل نیڈز سے فائیب کوششنز اور لرننگ اینڈ پیڈاگوژی سے ٹین کوششنز اب ہم لوگوں کو سی ڈی پی میں کیا کیا پڑھنا ہے وہ ساری چیزیں یہاں پوائنٹ وائز دی گئی ہیں تو سی ڈی پی میں ہم لوگوں کو کونسپٹ آف ڈیولپمنٹ اینڈ ایٹس ریلیشنسیف ویڈ لرننگ پرنسپلز آف دیولپمنٹ آف چائلڈ یعنی بالکوں کے وکاس کے سدھانت انفلوینس آف هردیٹی کیا این Green защی طور پیستی کی آج خوالورگ ویڈگوژگوژکی کونسپٹ آف چیلڈ بشکرژه باڈگوژی 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 چیلڈ کریکل پریسپٹیوژی باڈ دی گناتر کونسپسٹ آف کینسپسط کریمسال دیگوژی باڈگوژی باڈگوژی چیلڈ کونسپسٹ آف کی ڈگوژی باڈگوژی 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 روز موسیقی 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 ہے اور انہی ٹاپک سے آپ کے تھرٹی مارکس کے کوششن آنے والے ہیں نیکس سبجیکٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں اب لینگویج ون کی بات کرتے ہیں لینگویج ون میں آپ کوئی سا بھی لینگویج چن سکتے ہیں ہندی، انگلیش، اردو یا آپ کا جو منکڑے وہ بھاشا چن سکتے ہیں لینگویج ون میں لینگویج کامپریہنسن سے ٹوٹل فیفٹین کوششن اور پیڈاگوجی آف لینگویج جیولپمنٹ سے فیفٹین کوششن اب لینگویج ون کامپریہنسن میں کیا کیا پڑنا ہے آپ لوگوں کو ریڈنگ، انسین پیسیجز ٹو پیسیجز، ون پروز اور ڈراما، این ون پویم وید کوششنز آن کامپریہنسن انفرینس، گرامر اور وربل ایبلیٹی یہ ساری چیزیں آپ کو لینگویج ون کامپریہنسن سے پڑنا ہے جس کے لیے آپ کو فیفٹین مارکس ملیں گے پیڈاگوجی آف لینگویج assing my acquainted learn and acquisition principles of language teaching role of listening and speaking function of language and how children use it as a tool. critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form. challenges of teaching language in a diverse classroom Language Difficulties Errors and Disorders Language Skills Evaluating Language Comprehension and Proficiency Speaking Listening Reading Writing Teaching Learning Materials Textbook Multimedia Materials Multilingual Source Of The Classroom اور آخری ٹاپک ہے Remedial Teaching تو Language 1 سے ٹوٹل 30 questions ہوں گے اینی ٹاپک سے اور یہ سارے ٹاپکس آپ کو پڑھنے ہوں گے تو آپ بات کرتے ہیں Language 2 کی Language 2 میں کیا پڑھنا آپ کو Language 2 میں وہی ساری چیزیں پڑھنی ہیں آپ کو جو Language 1 میں پڑھ رہے تھے Pedagogy of Language Development میں جو جو آپ نے پڑھا ہے وہ Language 2 میں بھی وہی ساری چیزیں پڑھنی ہیں بس اس میں بہاشا change ہو جائے گا یعنی Language change ہو جائے گا اگر یہ چیزیں آپ Language 1 میں اگر آپ ہندی لیتے ہیں تو ہندی میں یہ ساری چیزیں پڑھیں گے آشا 2 میں آپ English لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں English میں پڑھیں گے اگر Language 1 میں Urdu لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں Urdu میں پڑھیں گے Comprehension کے اندر 2 unseen prose passages ہوں گے Language 1 کے اندر کیا تھا کہ ایک prose passage ہوتا اور ایک poem ہوتا لیکن Language 2 کے اندر کیا ہے کہ دونوں prose passages ہوں گے اب بات کرتے ہیں چوتھا سبجیکٹ Mathematics کی Mathematics سے بھی Total 30 questions ہوں گے 30 marks کے لیے 15 questions Content سے اور 15 questions Pedagogical issues سے Mathematics content میں آپ لوگ کو کیا کیا پڑھنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں Geometry Shapes and Special Understanding Solids Rounders Numbers Addition and Substraction Multiplication Division Measurement Weight Time Volume Data Handling Pattern Money یہ سارے Topics آپ کو پڑھنے ہیں اور انہی Topics سے 15 marks کے questions آنے والے ہیں آپ کے seated کے exam میں Pedagogical issues میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے Pedagogical issues میں آپ کو Nature of Mathematics Logical Thinking Understanding Children's Thinking and Reasoning Patterns and Strategy and Strategy of Making Meaning and Learning Place of Mathematics in Curriculum Language of Mathematics Community Mathematics Evaluation through Formal and Informal Methods Problems of Teaching Error Analysis and Related Aspects of Learning and Teaching Diagnosis and Remedial Teaching یہ سارے Topics آپ کو Pedagogical issues میں Mathematics کے اندر پڑھنا ہے اور اس سے 15 marks کے questions آنے والے ہیں اب last جو ہمارا subject ہے EVS Environmental Studies اس کو دیکھ لیتے ہیں اس سے 30 questions ہوں گے 30 marks کے لیے اس میں content میں آپ کیا کیا پڑھنا ہے Family and Friends Family and Friends میں Relationships Work and Play Animal Plants Food Shelter Water Travel Things We Make and Do یہ سارے Topics آپ کو پڑھنے ہوں گے EVS میں content میں 15 marks کے questions کے لیے اس کے بعد 15 questions جو Pedagogical issues سے آنے والے ہیں اس کے لیے آپ کو کیا کیا پڑھنا ہوگا Concept and scope of EVS Significance of EVS Integrated EVS Environmental Studies and Environmental Education Learning Principle Scope and Relation to Science and Social Science Approaches of Presenting Concepts Activities Experimentation Practical Work Discussion CCE Teaching Material AIDS Problems These All These Things You Can PEDagogical Issues May Puddle Seated December 2020 Exame 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 This Exame Exame بیل آئیکن دبا دیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو نیچے کومنٹ ضرور کریں سیٹڈ سے جوری تمام جانکاری کے لیے سیٹڈ کے سلیبس کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں پیپر ٹو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کی کلاس سکس ٹو ایٹ کے لیے ہوتا ہے پیپر ٹو میں بھی کل پانچ سبجیکٹس ہوتے ہیں پانچ سبجیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں سیڈی پی سیڈی پی سے ٹوٹل 10 کونکٹس ہوں گے 10 مارکس کے لیے اس کے بعد لینگویج ون لینگویج ون سے 10 مارکس لینگویج ٹو سے بھی 10 مارکس 10 کونکٹس اس کے بعد سائنس میاہتیکز یا پھر سوشل سائنسیز سوشل سٹڈیز سائنس اور میاہتیکز سے 60 کونکٹس ہوں گے اگر آپ سائنس اور میاہتیکز لیتے ہیں تو یا آپ social science اور social studies لیتے ہیں تو اس سے 60 questions آنے والے ہیں ہم لوگ بات کرتے ہیں سلبس میں کیا کیا ہم لوگوں کو پڑھنا ہے cdp میں paper 1 میں جو پڑھنا تھا وہی ہم لوگوں کو paper 2 میں پڑھنا ہے next ہے language 1 language 1 میں بھی جو paper 1 میں پڑھنا تھا وہی paper 2 میں پڑھنا ہے language 2 میں بھی جو paper 1 کا سلبس ہے وہی paper 2 کا سلبس ہے اس کے بعد mathematics اور science mathematics اور science کا سلبس ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں paper 1 میں mathematics اور evs تھا paper 2 میں یا تو آپ mathematics اور science لیں گے جو کی 60 marks کے لیے ہے یا پھر social studies اور social sciences لیں گے وہ بھی 60 number کے لیے ہوگا 60 questions اسے بھی آتے ہیں mathematics میں total 30 questions ہوں گے 30 marks کے لیے content says 20 questions اب content میں ہم لوگوں کو کیا گے پڑھنا یہ دیکھ لیتے ہیں number system knowing our numbers playing with numbers whole numbers negative numbers and integers fraction algebra introduction to algebra ratio and proportion اس کے بعد geometry geometry میں ہم لوگوں کیا پڑھنا ہے basic geometrical ideas 2D shapes understanding elementary shapes 2D and 3D shapes symmetry construction using straight edge scale protractor compasses mensuration and data handling یہ سارے topics ہم لوگوں کو پڑھنا ہے ان topics سے 20 marks کے questions آنے والے ہیں seated December 2020 کے exam میں 10 number pedagogical issues سے question آئیں گے تو pedagogical issues میں ہم لوگوں کو nature of mathematics logical thinking place of mathematics in curriculum language of mathematics community mathematics evaluation remedial teaching problem of teaching یہ سارے topics پڑھنا ہے اس سے 10 number کے questions آنے والے ہیں seated 2020 December میں اس کے بعد ہم لوگ science کا syllabus دیکھ لیتے ہیں science سے total 30 marks کے questions ہوں گے 20 questions content سے اور 10 questions pedagogical issues سے تو content میں ہم لوگوں کو کیا کیا پڑھنا ہے دیکھتے ہیں food sources of food components of food cleaning food materials materials of daily use the world world of the living moving things people and ideas how things work electric current and circuits magnets natural phenomena natural resources یہ سارے topics پڑھنا ہے اور ان ٹاپکس سے 20 نمبر questions seated December 2020 کے exam میں آنے والے ہیں پیڈاگوزی کل issues میں کیا پڑھنا ہے nature and structure of sciences natural science aims and objectives understanding and appreciating science approaches integrated approach observation experiment discovery method of science innovation text material aids evaluation cognitive psychomotor effective problems remedial teaching یہ سارے topics ہم لوگ پڑھنے ہیں pedagogical issues science میں اور اس سے 10 marks کے questions آنے والے ہیں اب last subject social sciences social studies کے syllabus کو لوگ دیکھتے ہیں social sciences social studies سے total 60 questions ہوں 60 marks کے لیے content سے 40 marks اور pedagogical issues سے 20 marks کے questions آنے والے ہیں تو آئیے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں content میں ہم لوگ کو کیا کیا پڑھ نا ہے history میں when where and how the earliest societies the first farmers and herders the first cities early states new ideas the first empire contacts with distant lands political developments culture and science new kings and kingdoms sultans of Delhi architecture creation of an empire social change regional cultures the establishment of company power ruler life and society colonialism and tribal societies the revolt of 1857 58 women and reform challenging the caste system the nationalist movement india after independence اس کے پاتھ جیوگرافی جیوگرافی میں ہم لوگ کیا پڑھنا ہے جیوگرافی as a social studies and as a science planet earth in the solar system globe environment in its totality natural and human environment air water human environment settlement transport and communication resources agriculture to social and political life मे क्या क्या पाण पाण है diversity government local government making a living democracy state government understanding media unpacking gender the constitution parliamentary government the judiciary social justice and marginalized अब pedagogical issues की बात करते है social studies social sciences के अंदर pedagogical issues में हम लोगो total 20 questions आने वाले है 20 questions 20 marks के लिए और इसके अंदर परना है आपको concept and nature of social science social studies classroom processes activities and discourse developing critical thinking inquiry empirical evidence problems of teaching social science social studies sources primary and secondary projects work evaluation तो इस वीडियो में हम लोगो ने बात किया paper one और paper two के seated syllabus December 2020 के बारे में जो कि expected syllabus है क्योंकि 2019 में भी यह syllabus था 2020 में July का syllabus जो रिलीज हुआ है वो भी same to same यह syllabus हुआ है और 2020 December में भी यह syllabus रहने वाला है यह syllabus expected syllabus है December 2020 के लिए पूरा पूरा यही syllabus होगा 2020 December में यह मुझे उमीद है क्योंकि 2019 में भी यह syllabus था और 2020 जुलाई का जो syllabus रिलीज हुआ है वो भी यह syllabus था और COVID-19 को देखते हुए seated के syllabus को बढ़ाया तो जा नहीं सकता है कोई changing नहीं होने जा रहा है यह हो सकता है के और syllabus गटा दिया जाए गटने की भी उमीद बहुत कमी है लेकिन बढ़ने की उमीद बिल्कुल भी नहीं है तो आप दियान रखें कि seated December 2020 में आपका यही syllabus रहने वाला है और यह expected syllabus मैंने आपको बताया है क्योंकि 19 और 20 दोनों में यही syllabus था तो December में भी यही syllabus रहने की पूरी पूरी उमीद की जा रही है तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको seated December 2020 के expected syllabus के बारे में बताया है अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को शेयर करें ताके seated की तैयारी करने वाले स्टुडेंट्स को इस वीडियो से फाइदा हो सके और बेल आइकन दबा दें ताके जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और seated और उससे जूरी तमाम जानकाडियों के लिए seated syllabus के लिए आप हमारे चैनल से जुरे रहें जय हिंद जय भारत